حلوم سے بھی ملاقات کی پولیوں کے خاتمے ماں اور حملہ خواتین کی صحت اور غدائی کلت سے متاثرہ بچوں کے مسائل پر گفتگو گی وزیراللہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یونسیف اور یو ایس ایڈ کے تعاون سے غدائی کلت کا مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں انسانی امداد مختلف شعبوں میں رابطے اور دور دراد علاقوں میں امداد کی فرامی میں یونسیف کا اہم کردار رہا وزیراللہ نے یو ایس ایڈ کی یونسیف کو دی گئی امداد کو بھی سراہا کہا کہ امداد سے غدائی کلت کا شکار انتیس ہزار بچوں کو فائدہ ہوگا امریکہ کے صفیر ڈانلل بلوم نے آر یو ٹی ایف کے کارٹن یونسیف کے نمائندے کے حوالے کیے کہا کہ غدائی کلت کے خلاف جنگ ایک پیچیدہ چیلنج ہے جس کے لیے مل کر کوششوں کی ضرورت ہے امریکہ نے تین لاکھ سترہ ہزار سے زیادہ پاکستانی ماں اور بچوں کو ایمرجنسی خوراک اور صحت کی سہولیات فرام کی ہیں ادھر وزیراللہ نے انڈس موٹرز کا بھی دورہ کیا مراد علیشہ نے کہا کہ پاکستان اسٹیل میس کی بحالی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں بتائیں اسٹیل میل گاڑیوں کی منفیکچرنگ میں کون سی شیٹ مہیا کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے دورے کا مقصد سنتی ترقی کے لیے اقدامات کرنا ہے سندھ حکومت سنتی ترقی کے لیے سنتوں کی بھرپور مدد کرے گی چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اشیاء کی برامدات یہاں سے ہوں